ناظرین اسلام علیکم ڈاکٹر نسولہ رانہ ای این ٹی سپیشلسٹ آپ کی خدمت میں کچھ اچھی چیزیں لے کر حاضر ہے میرا یہ رانہ ای این ٹی ہاسپیٹل ہے جی ایڈ وڈ پہ ایک گریڈ کالج کے سامنے جہاں سے میری کارڈنگ بھی کروارا ہوں اس میں میں یہی آپ کو بتانا پسند کروں گا کہ راج پوتھ کا ایکچلی لفظی ترجمہ کیا کیا جاتا ہے راجہ مین کنگ پترہ مین سن میننگ سن آف دا کنگز میں راج پوتھ قوم کا ایک فرد ہوں میرا فرد ہے کہ میں اپنے لوگوں کو بتاؤں کہ یہ قوم جو بری سغیر میں سب کانٹینٹ میں ہے اس کا ایک بہت ہزاروں سالوں پہ محیط ایک رول ہے ہم لوگ جو بسیکلی کشتراز ہیں ہمی کیم فرام سنٹرل ایشیا سنٹرل ایشیا سے کوئی دس ہزار سال پہلے ایرین جب آئے ہیں تو انہوں نے یہاں پر آ کر اس بری سغیر میں جس میں مین دو دریا تھے ایک درائے گنگا تھا ایک درائے سندھ یہاں پر آ کے دب انہوں نے اپنا پڑاو کیا اور اس لئے کو اچھا سمجھا تو وہ یہی پھر سیٹل ہو گئے ان میں پھر جو چار چیزوں میں انہیں نے اپنے معاشرے کو تقسیم کیا ایک برامنا تھے جن کا کام پوجہ پاڑ تھا دوسرے نمبر پہ خشتراز جس سے میں بلاؤں کرتا ہوں اس کے بعد ویش تھے جن کا کام تھا کھیتی بڑی کرنا انعاج اگانا کاروبار کرنا اور چوتھے نمبر پہ وہ لوگ تھے جو ان کی خدرت پہ محمود تھے ان کو شدرہ کرتے تھے باہر یہ میں بہت بیچے چلا گیا ہوں اب رہ گئے جہاں تک موجودہ دو ہزار سال تین ہزار سال میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کے مطلب میں ضرور بتاؤں گا کہ راجہ رام چندر جو تھے ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نم راجہ کشت تھا وہ سیتا کے پیٹ سے جرم اس نے لیا اور اس کی جو نسل تھی آگے وہ کوشل راجبوت کا لاری ہے ہم لوگ جو راجبوت ہے جو میں ہوں بیسیکلی کوشل راجبوت ہے لیکن آگے سے ہمارے ساتھ ہی ایک یہ آل لگ گئی جس کو کہتے ہیں ایک وہ نام ایڈاپٹ ہو گیا کیونکہ ہمارے بزرگوں نے گوڑے پہ عراقہ ان سرکل کیا تھا دلائے ستھلج کے اید گرد جب گوڑے اس پہ انہوں نے کیا تو اس ویسے گوڑے وہ راجبوت جو تھا وہ لفظ آگے آگیا جو ہماری اصل گوت تھی کہ کوشل راجبوت وہ پیچھے چلیں گے ایک چھوٹی سی انٹرودکشن تھی اب زیادہ جہاں سے میں سٹار لینا چاہتا ہوں راجہ مان سنگھ جو تھا وہ رولر آف امبر سٹیٹ اور کیپیٹل آف جہاپو جہاں سے پنک سٹی آف انڈیا اس میں بڑی بڑی امارتیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہاں پر ایک ابھی بھی میں جب گیا میں نے دیکھا وہ چیزوں کو سارا اچھے دلکے سے تو ایسی ایسی یادگار قسم کی ہمارتیں ہیں سسٹم ہیں کہ اکل دنگ رہ جاتی ہے راجہ مان سنگھ کے جو دو بیٹے تھے ایک کا نام بڑے کا کچھوہا تھا چھوٹے کا بیٹے کا نام ہواہا تھا وہ دونوں وہاں سے چلے اچھالکے ہم جوالا مکھی جو کہ کمبالا سے آگے شملہ کی طرف کا جو ایریہ ہے وہاں پر بہت بڑا ٹیمپل ہے اس کی یادرہ کر رہے ہیں وہ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کے کچھ ان کے سپائی وغیرہ تھے گوڑے تھے وہ لے کے آئے وہاں پر انہوں نے اپنی مذہبی رسومات ادا کی جب وہ واپس جا رہے تھے تو روپڑ کے مقام کے قریب شہن شاہ ہند شاہ بدین غوری ان کا بھی پڑاؤ تھا تو اس کے محبورہ نے اطلاع دی کہ راجبود پرنس آیاں کے ساتھ گو سو دو سو ان کے جو سپائی ہیں لیکن ان میں گوڑا بہت خوبصورت ہے اس کو بڑا مطلب ہے ایک ہر شخص کی ایک زین میں ایک ریز ہوتا نہیں کسی چیز کے لئے دیس وی اور دیڈ وی اس نے ان کو ریکویسٹ کی انوائٹ کیا ترواہ لگا ہو گا تھا انہوں نے گوڑا دیکھا شاہر شاہر ہند شاہب الدین غوری نے اس نے اس کو بہت پسند کیا اس نے کہا کہ اٹھ اینی کھاسٹا ایوان ٹو بائیٹ اب وہ بھی راجبود تھے اپٹر راجبودوں میں ایک انا تو بڑی چیز ہوتی ہے وہ انا ہی نہ ہوتا پھر وہ راجبودیں نہیں ہیں اس نے کہا نہیں بھئی ہم کوئی دکاندار نہیں ہیں آپ کو چیزیں بیچنی شروع کر دیں یہ تو ہمارے اسلاح میں ہی نہیں ہے تو اگر زیادہ پسند ہے تو ہم آپ کو دان کر دیتے ہیں ہواہر شاہر شاہر دین غوری کو جو بڑا بائی تھا کچواہ اور ساتھ چھوٹا بائی وہاہ انہوں نے جا کے زبان کہا ہم آپ کو توفہ دن دے دیتے ہیں تو پھر شاہر شاہر دین غوری کو بھی جو اس کے کوٹی گئے تھے انہوں نے کہا جی ٹھیک آپ توفہ لے لیں ان کو بھی توفہ کے عوض میں توفہ دے دیں تو پھر اس نے کہا کہ آپ دونوں بائی صبح سے شام تک روپڑ سے چلیں گوڑوں پر درائے سطلے کے کنارے کنارے جتنا علاقہ آپ قبر کر لیں گے شام تک وہ میری طرف سے آپ کو جاگیر میں نے عطا کر دی اور دونوں بائی نکلے تروے آفتاب سے گروے آفتاب انہوں نے اٹھانہ سو ساٹھ کے قریب جو گاؤں تھے ان کو انسرکل کیا ایک نے اپنا کنگن یا کڑا جس کو کہتے ہیں وہ اتار کے پھینکا کنگن والے نامی بستی بھی موجود ہے اور دریا کے دوسرے کنارے ایک نے نیزہ پھینکا نیزے کو ہندی میں سیلہ کہتے ہیں سرپکانہ نام کی بستی بھی موجود ہے ہوریور تقیباً اٹھانہ سو ساٹھ جو گاؤں جو تھے ان کو انسرکل کیا اب دونوں بائیوں میں مسئلہ یہ ہوا کہ کیا کرنا ہے یہ بھی ماجہ آپ کو رائیبوتوں کی عداد جو ہیں ان کے مطلب بتاؤں کہ ان کی جو ٹرڈیشن تھی کہ ان کے جادات تقسیم نہیں ہوتی تھی بڑا بیٹا جو تھا جادات اس کو مجھتی تھی باقی بڑے بیٹے کا آگے اس کی ڈسکریشن تھی چھوٹے بائیوں کو کنوں کا چھلکہ دے دے چاہے بیج دے دے چاہے نہ دے جیسے ایک مثال ہے بھر بھر کہ ان کو گزارے لیکن اونرشپ جو تھی ڈوائیڈ نہیں ہوتی تھی یہ میں آپ کو فیکٹ بتاتا تھا تو بڑا بائی جو تھا کچھ وہاں اس نے کہا جی میرے پاس تو تنی بڑی سٹیٹ ہے امبر سٹیٹ کا میں کراؤن پرنس ہوں وہ تو مجھے ملنی ہے تو ہوریور اور اس نے اپنے چھوٹے بائی کو جو ہواہا تھا جس کے نام پہ جیپور میں پیلس بھی ابھی ہواہا پیلس دیکھنے والی چیز ہے اس نے اس کو کہا بھی آپ یہاں رہ جائیں میں ادھر چلا جاتا ہوں تو دس وے اور دیٹ وے کشواہا واپس چلا گیا اور وہی اس کی نسل جو تھی ٹل پارٹیشن تک وہی جیپور پہ رورت تھی اور وہاں سے وہ وہ تولک رکھا اس نے اپنے چھوٹے بائی کے ساتھ وہاں جو تھا وہاں جو تھا وہاں سیٹلڈ ان روپڑ روپڑ امبالہ چھونی ہیں بہت بڑی انڈیا کی اس وقت بھی تھی آج بھی ہے اسے بیک کینٹ تو وہاں پر اس نے اپنا داروں خلافہ بنایا اور تقیباً چار پانچ سو سال وہاں پر کنوں نے گزارے چھوٹے بائی کو پھر جب نسل آگے سے آگے چلی راجہ اتم راجہ پر تھی چلتے چلتے تو راہ روپڑ چند تک تو پندت نے مشورہ دیا کہ بھی آپ کی اولاد یہاں بڑھتی پھلتی نہیں آپ یہاں سے شفٹ کر لیں انہوں نے پھر یہ اشارپل میں ایک جگہ تھی گرشنکر وہ وہاں سے شفٹ ہو کے وہاں راہ روپڑ چند جو ہمارے میرے بزرگ تھے ڈریکٹ ڈی گریٹ ڈی سینٹ بطر روائی ڈی گریٹ گریٹ سن آف ڈیڈ پرسن اس نے پھر ہی سام قبول کیا اس وقت اس کی جو ہندو بیوی تھی وہ نراز ہو کے چلی گئے کہ تم نے اپنا مذہب چین کر لیا ہے تو وہ چلی گئی تو پھر ہمارا جو بزرگ تھے راجہ روپ چند امرے نے شادی شام شراسی میں کی ان کے پھر آگے تین بیٹے ہوئے میاں گبو خان میاں پتالت خان میاں عالم خان اور لائک دس انہوں نے گر شانکر کو پھر آباد کیا ایک دیکھنے کی جگہ ہے اس ورث تحصیل ہر قوارٹر تھا ایک تین بارٹیشن نائنٹین فارٹی سیون میں گر شانکر جو یہ میں لفظ بلوں گا پوشن راج بول بار بار کیونکہ پوشن لفظ پیچھے چلا گیا کیونکہ ہمارے بزرگوں نے گوڑے پہ جگہ انسرکل کی تھی اس لیے ان کی عل پڑ گئی کہ یہ گوڑے بار آج بود ہے کیونکہ انہوں نے جو جائداد تھی جگہ تھی گوڑے سے انسرکل کی چار سو سال کے قریب ہمارے وہ جو بزرگ اور آگے ان کی نسل گر شانکر میں بڑی پھولی تو سولہ کے قریب مختلف یعنی ادوار گزرے نسل در نسل چار سو سال میں چھولہ کے قریب یہ آخری جب 47 پاکستان بنتا ہے تو پھر ان لوگوں کو وہاں سے آدھے گھڑے کے نوڈس پہ وہاں سے اس جگہ کو چھوڑنا پڑا پہلے وہاں کے ذہن میں تھا کہ یہ علاقہ پاکستان میں آ رہا ہے لیکن ہواہی پر وہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ جو سوچتا ہے ہمارے لوگ پھر وہاں سے نکلے لیکن وہاں پر جو ایک تحضیر تھی اس کے مطلق میں ضرور روشن ڈالوں گا وہ ایک بڑا ہی بے مثال قسم کا ایک قراءہ کہنے ایک علاقہ تھا ایک باپ کی اولاد تھی آپس میں بڑا ربط تھا کوئی پردہ نہیں کرتا تھا تین چار طرفیں تھی ایک میانگبو خان کی اولاد تھی میں اس میں سے ہوں رائے روب چاند کا جو بیٹا تھا اس کا نام نہیں ہے گبو خان تھا میں اس میں سے ہوں اور گبو خانیوں کی ایک طرف تھی وہاں پر اور میرے جو دادا تھے ان کا نام تھا ڈاکٹر سندے خان وہ سب سے مشہور علاقے میں کوالی فائیڈ پراپر کوالی فائیڈ ڈاکٹر تھے اس کے علاوہ میرے جو نانا تھے ان کا نام چودری عبدالعبید خان تھا وہ ٹھیک دار تھے اور ان کی شادی ہوئی تھی پناہ پناہ میں ایک گاؤں تھا گھر شاکر کے ساتھ چند میل کے فاصلے پہ تو وہ بھی بیسیکلی گوڑے واہی رائے گود تھے تو وہ ایک روایہ تھی کہ گھر شاکر جو تھا وہ ٹکہ تھا مین مین جگہ تھی اٹھارہ سو ساڑھ گاؤں کا ایک مین ٹکہ تھا ٹکہ سے مرائیہ کے ایک سربراہ پورا علاقے میں سے بے شمار گاؤں تھے دائیں بائیں کوئی شام چلاسی تھا کوئی راہوں تھا کوئی محالوں تھا کوئی پناہ تھا کوئی گرام تھا لائکتے سے میں اسی تھوڑے تھوڑے باتیں کہا رہا ہوں کہ میں نے یہ کتابوں میں پڑھی بھی ہیں اپنے بزرگوں سے اپنی والدہ سے میں سنتے ہوں تو میری والدہ کی جو مدد تھی وہ پناہ سے بلانگ کرتی تھی والد ان کے جو تھے وہ گھر شنکر سے تھے اور ان کے جو والد کے بڑے بھائی تھے چوزی نیازری خان وہ اپنے علاقے میں اس وقت کے انہوں نے بڑا نام کمایا انہوں نے گرداس پر کے قریب جہاں کی جمال پر میں دارو اسلام بھی بنایا جہاں پر مولانا مدودی صاحب نے سترہ سال زندگی کے گزارے اور بڑا وہاں پر دین کا کام کیا اور جس کو کہتے ہوتے ہیں ایک وہ مدد سال جس میں جہاں تین چار سو کے قریب پچھے پڑھتے تھے یوں کی ایک اپنی زندگی کی کافش کافش تھی خوائیور خلات اللہ کی طرح سے چیزیں بنتی ہیں بگڑتی ہیں یہ اس کا نظام ہے ہمارے جو گوڑے والا آج بود کہا گیا گیا ان کی ایک سپیشل ویلیوز تھی اپنے کال فیل کے سچے تھے کھرے لوگ تھے جہاں بھی فرکار شنکر سے لوگ نکل کے گئے ہیں پاکستان میں مختلف جراب پچھنین کچھ سگھوتا کوئی ٹوپا ٹیک سنگھ کوئی لاہور میں نے انیویئر جب پاکستان بن گیا تھا وہ نکلے وہاں سے جس کو جہاں جگہ ملین لیکن اتنا یہ ہے کہ اس وقت بھی ان کا ایک بڑا رول تھا چالیس ازار راجبوتوں کی کانفرنس چودری افضل حق مروم نے وہاں کروائی وہ احرار کے بہت بڑے لیڈر تھے اپنے وقت کے اور کچھ وہاں نے ویلیو سیٹ کی وہی سے یہ ہمارے ایک بزرگ تھے جو مضمور ذکر کروں گا یعنی اتنا فرٹائل اتنے اچھے ذہن کے لوگ تھے کہ انیس سو چھے میں ٹائٹ ٹائرک ڈوبنے سے پہلے ہمارے ایک بزرگ کا نام تھا ہمارے اپنی فیملی کا بندہ تھا کالے خان ہی ونٹ ٹو یو ایس سے کیلیفورنیا میں جا کے وہ بندہ سیٹل ہوتا ہے پہلے وہ کینیڈا گئے لیکن سردی بہت تھی ہی شفٹڈ ٹو کالیفورنی وہاں جا کے انہوں نے سائل فرنسسکو کے قریب کالیفورنیا سٹے اپنی وہ بہت بڑی کمپائر سیٹ کی یعنی یہ جہاں گئے ہیں ایک ماشاءاللہ انہوں نے مہا قسم کا کام کیا جیسے اگر وہ جیپور سے نکلے ہیں تو ادھر بھی آ کے پہلے گروپڑ کے قریب پھر گارشانکر کو آباد کیا اس طرح ہمارا ہی بزرگ جو تھا اس زمانے میں سفر کرنا ایک نئی جگہ پہ جا کے وہ بتاتے ہوتا ہے بزرگ کے ان کو نئی انگریزی جو گراتی تھی وہ جب انڈا لینا ہوتا تو تنڈے کی تصویر بنا کے دکان دار کو کرتے ہیں یہ دے دیں مطلب لائی اس لیے ایک بڑی دیس سٹرگل تھا ان کی سٹرگل ہے کہ آئی بہت بڑا ان کی آگے بچے ہیں فیملی ہیں ان کے ایک فیملی کے بڑے قریبی بندے رانہ حفیظ صاحب وہ بہت بڑا وہاں پر رائس کاؤن کا فارم ہے مجھے بلتے رہتے ہیں میرے اسی رانہ ای ایٹی ہاسپٹل میں وہ مجھے دکھانے بھی آئے تھے ادھر لاہور میں وہ ان کا مال ٹان میں گا رہے ہیں نواز شریف صاحب کے گا رہے جہاں پر ان کے ساتھ ان کا گا رہے ہیں کبھی کبھی وہ آتے ہیں آج کبھی وہ آئے ہوئے پرسوں مجھے فون آیا رانہ حفیظ صاحب کا ادھر جو ان کی فیملی کے لوگ ہیں وہ چیچہ وطنی میں کافی سارے سیٹل ہیں مقصد یہ ہے کہ ایک دور تھا ایک لوگ تھے وہ جہاں بھی گئے انہوں نے ایک مقام اور نیم ایڈ فیم بنایا اسی طرح انہی کی نسل سے رانہ حنیف صاحب جو میریسٹر بھی تھے اور اس وقت جو کالے خان صاحب تھے انہوں نے ان کو پڑھایا اور ایک بڑے لیول پر پچھایا کہ وہ ماشاءاللہ وفاقی وزیر خزانہ تک پہنچے انہوں نے بھٹو صاحب کے زمانے میں پہنچ سار کے قریب he was the only minister who was the unchange باقی تمام جو تھے نہیں بھٹو صاحب سال بعد منسٹر چینج ہو جاتے تھے چیز منسٹر بھی چینج ہوتے تھے وہ ایک دور تھا تو رانہ حریف صاحب کو وہ اتنا لائک کرتے تھے کہ اتنا اماندار اور اچھا وزیر خزانہ وہ تھو آؤٹرم کے ساتھ وہ چلیں پھر اس کے بعد وہی سے ایک دوسر بزرگ آئے وہ فیصل آباد میں جا کے سیٹل ہوئے رائے عبدالزا خانوں کھناب تھا پڑے وزہ دار اونچے نمبے مطلب راجپو جیسے ہوتے نہیں وزلائی کے راجپو تو وہ جب نواشی صاحب تھا وزیر اعلیٰ تھے تو ان کے ساتھ وہ پریزنس کے بھی اور ایڑیگیشن کے بھی منسٹر بنے اس کے علاوہ بھی اور ہمارے جو گرش آگر سے بے شمال لوگ ہیں ماشاءاللہ چھے چھے جگہ پہ پہنچے ہیں تو میں آپ کو سمپل یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی اسی نصر سے ہوں کہ میں نے پاکستان میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناکانگلے کے شعبے میں ایز ای پائنئر یہ پاکستان سوسائیٹی آفی انٹی سارجنس کا میں فاؤنٹل میمبر ہوں پھر میں جنرل زیاؤلحق صاحب سے جا کے ملا کہ جی پاکستان میں ناکانگلے کا کوئی سینٹر نہیں ہے پراپر کوئی برہ پن کا پراپر علاج نہیں ہو رہا تو میری ان سے ایک گھنٹہ بلاقات ہوئی نائٹین ایٹی وان میں سی ایم سی ایم ایل ای ہاؤس میں چیف مارشل ایڈنسٹریٹر ہاؤس انہوں نے میرے کینے کے ڈائریکٹیو ایشو کیا چاروں صبحوں کے لیے کوئٹہ بشاور کراچی لاہور میں ای ای ایٹی کے ماشاءاللہ وہ سینٹر بنے جہاں سے آپ ڈائیگنوز ہو رہے ہیں لوگ کہ یہ ڈیفنس ہے جیسے ہارٹ کپ سینٹر بنے جہاں کوئی انجیو گرافی ہو تو پتہ چلے گا کوئی سٹنٹ ڈالنا ہے یا اس کی بائی پاس اپریشن ہونا یا انجیو پراسٹی اسی طرح کانوں کے لیے کوئی سسٹم نہیں تھا دی وز نو کوسٹ آف آڈیالوجسٹ میرے اسی ڈائریکٹر بے پھر جب وہ میرے کہنے پہ جنرل زیول اکسا کو ریکویسٹ کی کہ آپ لاہور میں آئیں پہلی قومی کانفرس ہم کروا رہے ہیں تو مجھے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ وہ بیٹھے ہیں میں اسٹیج پہ سپیچ کر رہا ہوں جنرل جنانی گوڈرن تھے ڈاکٹر نصیبت تھے مقصد ایک سٹارڈ لیا ہم لوگوں نے آر کے جب انڈیا سے بھی آئے ہیں گٹ شاکر سے بھی آئے ہیں تو یہاں بھی ہم نے ایک اچھا کام کیا تاکہ آنے والی نسلیں میں یاد رکھیں کہ بھی کوئی پاکستان میں پڑا پڑا نہیں ایک سسٹم کو حالانکہ میں جب زیول اکسا سے ملا وہاں پر میں زمینداری سے کہتا ہوں میری ملاقات دس مٹکی تھے مجھے انہیں ڈیڑڈ مٹر ٹائم دیا میرے کہنے پہ میں نے ڈائریکٹر بھی شک کیا اپنے اوڑیجنل سائن کے ساتھ تو آل دا پرویشنل گوڈرنس اور فیڈرل سیکٹری حل جیفتے جنرل سی کے حسن تھے کہ بھئی آپ ای ایٹی سینٹر مراکز بنائیں بھئی مجھے کہتے ہیں کہ جنرل زیادر صاحب کے برے سے جو پرسنل ڈائلاغ ہونے ہیں چیف مارشل ایڈمسٹریٹر آف پاکستان مجھے کہتے ہیں آپ بتائیں میں کچھ کرنا چاہتا ہوں پاکستان کو میں نے کہتے ہیں آپ ایسے کریں میں تو ای ایٹی کو ریپریزیٹ کرتا ہوں مجھے ای ایٹی کے تمام ڈاکٹر جو سیبل اور آرمی میں سے تھے انہوں نے اپنے نمائندہ بنا کے ان کے پاس بیچ جاتا میرے پیچھے فورسوں کی تھی کلچی سے پشاور تک کے تمام ای ایٹی کے ڈاکٹر بہت ان سیبل اور آرمی سینٹر میں نے کہا جی آپ حصہ ڈالیں ای ای ایٹی کے سینٹر بنا دیں چاروں صوبہ میں وہ مرکز میں مرکزی کومن کے اندرز بھی آپ کو کاریت بنا دیتے ہیں یعنی جنرل سی کے حصہ تھے فیڈل سیکٹری ہلت ان کبھل میں نے ڈریکٹر بھی شکیا ایک جی پی ایم سی جناب پوستلیج میڈیکل سینٹر میں سینٹر بنائیں یہ کی سامن بار ٹو سینٹر آف ایکسیلین فار ایئر ڈیزیزز انڈر دا فیڈل گورمیٹ انڈر دا فور سینٹرز انڈر دا پرمیشن گورمیٹ ہوئیور یہ ہے آپ کانفرنس میں دیکھ رہے ہیں میں سپیچ کر رہا ہوں وہ بیٹھے اندشی فرمائے ایک سوال انہیں میرے سے اور بڑا اچھا کیا کہ پاکستان تو نائنٹین فارٹی سیمن میں بنا اب آپ پہلی کانفرنس کر رہے تھے مجھے بلا رہے ہیں میں وہاں سے آؤں ہوں آپ کے لئے میں کہاں جی بالکل میں سچ کہہ رہا ہوں پاکستان وہ فارٹی سیمن میں بنا لیکن جو اچھا کام جب بھی ہو جائے دیر آئے درست آئے چاہے دیر سے کر رہے ہیں برای بری بات پہاں سے کہتے ہیں برا چاہ مجھے آپ نے قائل کیا پھر وہ سپیشلی میں میں ان کی عزت کرتا ہوں وہ سپیشلی پنڈی اسلامباد سے چلے جہاز پہ لاہور ائرپورٹ میں لاہور ائرپورٹ سے سیدھے یہ ہلٹن اوٹل تھا جس کا نام ہماری ہے لاہور میں وہاں تشریف لائے ان کی بھی سپیچ تھی کوئی ادھے گھٹے کی انہوں نے ڈیٹھ گھٹا پوری سپیچ کی بڑے اچھے طریقے سے کھل کرنے باتیں کی وہ یہ پھر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جس کی تصویر میں فیڈرل میسٹر ہیلتھ ڈاکٹر سکنے جوگر زی بھی بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے بلکہ ان کے پریس سیکٹری تھے کنل سلیگ سارپور کی بھی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں میں سٹیج پہ سپیچ کرنا ہوں تو انہی کے کہنے پر پھر اس وقت ڈسٹرک پہ بھی انٹی سپیشلس آگئے ورنہ ڈسٹرک پہ سپیشلس آگئے سیاہ کورٹ سائی وال کہیں بھی ایٹی سپیشلس نہیں تھے ایٹی وال اس سے وہاں کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا یعنی یہ میں تھوڑا صاحب دوسری طرح لے گیا کہ جہاں بھی ہم لوگ گئے ہیں ہم نے کوئی پوزیٹیف کام کی ہے ہمارے جو بزرگ اگر کوئی امریکہ میں گئے ہیں تو انہوں نے بھی بہت بلا وہاں سیٹ اپ یعنی سین فرانسیسکو میں یہ میڈ ای بگ سیٹ اپ تو لڑا حفیظ صاحب چل دن پہلے بھی فون آیا تھا پچھلی طرح میرے پاس آیا یہیں پر ہونے پلکہ مجھے گناہ بھی چیک کرویا تھا تو میں ہم کو یہ کہا تھا میں کہا جہاں بھی آپ ہیں آپ لوگوں کی خدمت کریں انسانیتی خدمت کریں گے تو نام اوپر چلتا ہے جیسے میری والدہ کے جو تایا تھے چودھے نیازلی خان صاحب وہ شہارپور سے نکل کے گرداسپور جمالپور ایک جگہ تھی پتھانپور کے وہاں پر انہوں نے بچوں کے لیے دینی ان کو تعلیم ملے اور اس کے لیے انہوں نے رکھائش کی مولانا مودودی صاحب کو وہ پھر وہاں کے پاس گئے انہوں نے پھر وہ سارا سیٹ کیا جہاں سے بچوں کو تعلیم ملی دین کی جس سے دین اور دنیا دونوں مقصد ہے کہ یا تعلیم دے لیں یا صرف دو ہی ویل فیر کے کام ہیں ایک ہیلتھ ہے ہیلتھ میل مدہ جو میرے سے ہو سکا میں نے بیرہ پان کے اوپر جہاد کیا میں نے پی ٹی وی پہ سینڈوں لیکچر دی ہیں ٹوٹل میری جو لیکچر کی تعداد وہ ہزار سے اوپر چلی جاتی دس ہزار سے زیادہ میں نے نارکان گلے کے اوپرشن جی روڑ پہ یہ میرا اپنا ہاسپٹل ہے رانا ای انٹی ہاسپٹل تیس سال سے میں لوگوں یہ خدمت کر رہا ہوں بات تو یہ ہے کہ اچھی قومیں اچھے کام کرتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ ہماری بھی جو قوم ہے اس کو چاہیے کہ اچھے کردار کے لیے جیسے ہمارے مسلح فوال میں سے کیپٹن سرور شہید ہیواز راجپور بسیکلی فرام گجر خان فرسٹ ریسیپینٹ آف نشان حیدر دوسرا نشان حیدر راجہ عزیز بٹی صاحب میجر صاحب انہوں نے پی ایم اے میں سوڑ آف آنر بھی لی ہے یہ بہت بڑے عزاز کی بات ہے اور سکسی فائم میں ہم کو نشان حیدر ملا اگر وہ نہ اپنی جان دیتے دلہور کے اس برکی محاذ پہ تو مقشہ ہی کچھ اور ہوتا ہے یعنی یہ لوگ ہیں جو راجپورتوں نے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں تیسے نمہ پہ راشد نیناس صاحب ہیں نیناس بھی راجپورت ہوتے ہیں یہ کشمیر سے ہیں کشمیر کو بھی بیسکلی آباد راجہ کش نے کیا تھا راجہ کش سے تیریہ کشمیر کا نفع جیسے چلا آر میں تیسے چوتھے نمہ پہ پھر آپ کو آجاتا ہے میجر شبیر شہید میجر شبیر شہید موسٹ ڈیکوریٹر سول جا رہتا ہے پاکستان آر میں پی ایم اے ٹرنٹی نائیتھ پی ایم اے لانگ کورس میں وہ پاس آؤٹ ہوت ہوتے ہیں ساتھ ہی پیچ سکسٹی فور میں پھر وہ ساتھ ہی پیچر کی جانے لگ جاتی ہے وہ اتنی بہادری سے لڑے کہ بینگ ویری جنیر پوزیشن پہ بھی انہوں نے نشانے حدر آسل گیا پیچر کی جانگ میں ان کو ستارہ جلت ملا پھر ساتھ ہی چب سیوٹی ون کی بہر آرہی ہے تو اس میں انہوں نے نشانے حدر سیوٹی ون کی بہر میں ہیڈ سولیمان کی کے محاصل پر لڑتے ہوئے شہید ہوئے اور پاکستان کے لیے ایک بہر بڑا ریکارڈ سیٹ کر گئی اگین ایم اے رکیٹ پاکستان آرمی پی ایم میں سوڈا فانر ٹوٹی نائی پی ایم ایلان کو ہیٹھا باز سے کھاکول سے کیا سکسی فائی میں ستارہ جلت ان کو ملتا ہے سیوٹی ون میں ان کو نشانے حدر مل جاتا ہے یہ تین ڈیکولیشنز کسی شخص کے حصے میں نہیں آئیں یہ ایک راجپورت کے حصے میں یہ میں آپ کو فکر دارتا ہوں اور وہ کون تھے وہ راجہ عزیز بٹی صاحب کے سکر کے بانجے تھے یعنی راجہ عزیز بٹی صاحب نشانے حدر جو تھے شبیر شہیر ان کے سکر مامو تھے یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں اور شبیر شہیر صاحب کے سب سے چھوٹے بائی جو راہیر شریف صاحب وہ پاکستان کے آدمی چیف تھے شبیر شہیر صاحب بڑے بیٹے تھے ان کے والد صاحب کا نام تھا میجر شریف وہ میرے دوست بھی تھے میں ان کا ڈاکٹر بھی تھا میرے میں جذبہ راجبوتوں کا انہوں نے اجاگر کیا مجھے انہوں نے کہا کہ نشانے حدر راجبوتوں کی کانفرنس کرائے تو آلہمراہ میں 15 سال سے زیادہ مختلف موقع پر جب کانفرنس ہوئی ہے تو میں نے اس کو یا میکسیمون رول میرا ہوتا تھا ان کے جو لاحقین ہیں یہ میں فقر سے بتاؤں گا راجہ عزیز بٹی صاحب کے ہے چاہے کیپٹن سرورس صاحب کے ہے چاہے سوار محمد حسین کے ہیں چاہے لانس لیک محفوظ مناس کے ہے چاہے میدر طفیل صاحب ہے ان کے راشد مناس صاحب کے ان کو برعا کے ہم ان کو گفت دیتے تھے الحمراہ میں ان کی سائٹیشن کرتے تھے کہ ان کی جو خدمات ہیں ان کو نہ بول جائیں بلکہ یاد رکھیں یہ بڑا اچھا ہی کام تھا مجھے بھی دلی طور کا شکون ہے کہ اس الحمراہ آرٹس کانسل جو مار روڈ پر اتنی بڑی یوز اور یونیک قسم کی بلڈنگ ہے وہاں سمہ ہوتا تھا آرمی کے ریٹائرڈ جرنلز بھی سروینگ آئی جی پولیس بھی رانہ مقبول صاحب بھی آتے رہے جو آئی جی سین تھے میجر زیاؤلہ سن صاحب آئی جی پنجاب وہ بھی وید یونی فارم اس کانسل میں آتے رہے کیونکہ یہ شہدہ کو اس میں کچھ سیاست کرتا مسئلہ کوئی نہیں تھا اس میں یہ تھا کہ ہم نے ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے جنرل مجیب و رحمان فیٹر سیکٹی انفرمیشن وہ بھی اس میں آتے رہے میجر جنرل سعید و زمان جنجورہ میاں یاسین خان بٹو جو وفاقی وزیر خزانہ تھے راجہ بشارت صاحب کی بڑی قدر کرتا ہوں وہ تقیباً کئی دفعہ پانچ چھ دفعہ پھر رانہ اکبال صاحب جو سپیکر پنجاب اسمبلی رہے ہیں وہ بھی اور یہ درویہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اڈریس کر رہا ہوں بھی ساتھ رانہ اکبال پاکستان کی سردوں کی حفاظت کی تو اس میں راجبوت قوم کا کتنا شہر ہے یہ اب آپ دیکھ سکتے کہ جتنے میں نام لے رہا ہوں مطرح پور میں انہوں نے بڑا ایک پوزیٹیو ویڈی ویڈی کلیر رول دے ادا کیا کہ پہلا جو ہے وہ کیپٹن سرور شہید دوسرا گینہ بھی راجہ عزیز بٹی تیسرا میجر شبیر شہید یعنی کیسے کیسے ماشاءاللہ سکوت تھے جنہوں نے پاکستان کی خاطر اپنی جانبوں کے نظرانے پیش کی یہ آسان کام نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ ان کی فیملیز انہوں نے پھر بعد میں کس طریقے سے ہمیں بھی عزت دی میں جب بلاتا تھا بلکہ میجر شبیر شہید صاحب ہیں جو لاہور میں دفن ہیں میانی صاحب میں یہ آبانے کو نہیں پتا اور انہوں نے ایکچولی کہا تھا کہ میرے دوست کی قبر ہے ادھر تھا مجھے وہاں اگر وسیعت کار گیا تھے پہلے کہ میری قبر ادھر بنانا آؤ میرا یہ کہنے کا تھا کہ جس کا جتنا رول ہو سکا اس نے اپنا رول ادا کیا اب رہ گیا جہاں تک راجپورٹ ڈینسٹی کا کہ راجپورٹ ایک سو اکتالیس راجپورٹ راجاؤں نے چار ہزار سال سے زیادہ دلی کے تخت پر کنٹیمیس حکومت کی اور پھر سی راج چوہا کو باز ڈیفیٹڈ بائی شعب الدین گوری تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ راجپورٹ راجو تھا وہ دلی میں دلی کے تخت پر چار ساڑے چار ہزار سال حکومت راجپورٹ راجپورٹ نے کی میں نے بھی اللہ دلگی میرے میں سے مجھے موقع ملا دلی میں میں جب ای ایٹی میں فیسٹ سار کی ایٹی کانفرس میں ریپیزنٹ کرنے میں گیا ہوں تو میجے انہوں نے از ای چیف گیسٹ سٹیج پر بلار کے میرے سے انہوں نے محبتی جلوائی میں نے کینڈلائٹنگ سیرمنی کی از ای چیف گیسٹ میرے عید گرد انڈیا کے ہیلتھ منسٹر نیپال کے پریزیڈنٹ ای ایٹی کے منگلہ دیش کے ای ایٹی کے پریزیڈنٹ سری لنکا کے اپر وہ سب کھڑے ہیں اور پانچ ہزار کے قریب ای 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 کے ڈاکٹر وہ شوکہ ہوتل میں فیس ہار کی ای 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 کانفرنس کے موقع پر سچ ای بگ گیدرنگ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں I am thankful to God کہ اتنے سارے لوگ کٹھے تھے اور میں نے جب سپیچ کی اور میں نے یہی کہا کہ ای 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 کے معاملات میں ہم بھی دوسرے سے ایکسچینج آف نالج کریں تاکہ اس خطے کے مسائل کچھ اور ہیں یہ میں ضرور کنگا میں اپنے ٹی وی الیکشن میں بھی کہتا ہوں کہ اب امریکہ میں ایک قد بھی بڑھا ہے ان کا وزن بھی زیادہ ہے ساڑھے چھے فرمدے عام ہیں درات ہوتا ہے اتنا فرق ہے لیکن ہے کہ ہم آپس میں کچھ تھوڑا سا ایکسچینج آف نالج کر کے تمام جو سار کے ممالک ہیں وہ ای 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 کی ابراز کے معاملے میں ای دوسرے سے نالج شیئر کر لیئے دوسرے اس دو عرب کی عبادی کا یہ خطہ ہے بان تھرڈ آف پاپنیشن اس لائنگی دس اول سب کانٹینٹ بچ اس لیپیزنٹنگ دس سار کانٹریز اور سار کی میں نے فی تھرڈ سار کی ایٹی کانفرنس لاہول میں بھی کرائی اللہ کی مرمانی چاہی اب یہ دیکھ سکتے ہیں تب ہی مجھے انہوں نے موقع دیا تھا کہ آپ فیفت کانفرنس کا افتحاب کریں کیونکہ اس سے پہلے ہوئی ہے یہ میں دکھا سکتا ہوں ڈاکہ میں ہوئی ہے میں نے ریپیزنٹ کیا پاکستان کو نائٹی نائٹی ایٹ میں شہرٹن اوٹل میں اب دیکھ سارک سارک کا ہیڈپورٹر بھی وہی کرتا سار کی ایٹی سلسیجن بنی وہاں پر ہے پر فیصل اللہ علا و دین مرمہ وہاں تھے انہوں نے بنایا اس کے بعد سیکنڈ جو ٹھوٹی وہ کھٹمڈو میں ہوئی سیکنڈ سارک اس میں은 بھی آپ دیکھ سکتے ہیں I am chairing the scientific session جو سب سے important session ہوتا ہے وہ scientific session ہوتا ہے باخی تو کپ شپ ہوتی نہیں I am chairing the scientific session in the in کھٹمنڈو at the second ای این ٹ کانفرنس پھر اس کے بعد تھرد سی سار کا جب ہمیں ذمہ داری ملی تو میں نے یہاں پر لاہور میں پی سی اوٹل میں ایک بہت بڑا ای ونٹ کیا جس میں ورلڈ پریزیڈنٹ پوری دنیا کا جو پروفیسر جان جیک رائٹ جس کو آئی ایف او ایس کہتے ہیں انٹرنیشنل فورم آف اوٹو رائنو ورنجیکل سوسائیٹیز آئی ایف اوز کا وہ پریزیڈنٹ تھا ہی کہ اس نے کہا جی آتی کہ پومی صاحب کا پوم پوری دنیا آگی سار کا پریزیڈنٹ تھا اسے پروفیسر لاہور دین فرام بنگلہ دیش وہ بھی ہے وہ دوسرے میرے ساتھ بیٹھے ہیں میں یہ سٹیج پہ جو بیٹھا ہوں میرے ساتھ ورلڈ پریزیڈنٹ بھی ہیں لاہور دین صاحب جو بنگلہ دیش سے آئی تھے وہ سار کے پریزیڈنٹ تھے اور فونڈر بھی تھے ساتھ آگے چلے جائیں تو خالد مقبول صاحب اس وقت گوانر پنجاب تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں یعنی مقصد یہ ہے کہ ایک اچھا کام کیا ہے تھر سال کی انڈی کانفرنس It was the mega event on the medical profession such never took place before and even afterwards اتنی زیادہ gathering اتنے زیادہ اچھے لوگ یہ بس قدر کی طرف سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت دی میں اسے خوش ہوں کہ ہم نے اس میں عصہ ڈالا کہ اتنے لوگ یہاں پر جو ای ای ڈی کے ڈاکٹر کوئی سری لنکا سے آ گیا کوئی انڈیا سے آ گیا کوئی پنگرہ دیش سے آ گیا کوئی ہالنڈ سے آیا مطلب ہے یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کے پھر ہم نے پی سی اٹھنے کرسٹل حال میں ہماری بڑی ایک سٹیٹ آف آرڈ لیکچرز ہوئے خاص طور پر دیفنس کے اوپر وہاں سلوگن دیا گیا کہ سیرنگ فاران ہر شخص کو ہم نے سننے کے قابل کرنا ہے جیسے ایڈوکیشن فاران میں ٹھیک ہے جتنا ہو سکے اپنی طرف سے ایک سلوگن دینے میں تو کوئی حرض نہیں ہے کام کریں اگر ایڈوکیشن فاران ہے تو اس کے لئے بھی کام کریں لیکن میرے حساب سے صحت نمبر وان ہے ہیلتھ is ویلتھ گورے میں ہیلتھ کو ویلتھ کا ہے ایڈوکیشن کو ویلتھ نہیں کا صحت ہوگی تو ایمان بھی آئے گا نماز پڑھیں گے روزہ رکھ سکیں گے تعلیم آثر کر سکیں گے صحت ہے نیسے پھر کان ہی بے رہے ہو گئے بات ختم ہوگی آپ دیکھو جو بلائنڈ ہے ان کی کرکٹ ٹیم ہے جو ڈیف ہے ان کی کرکٹ ٹیم بھی کوئی نہیں یعنی یہ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں سب سے بڑی جو معذوری ہے جس کو پر میں اکیلی ورک کر رہا ہوں یہ لارا ایٹی سینٹر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے میں یہ آپ سے گرتگو کر رہا ہوں میکسیمم میں کام کر رہا ہوں میرے پاس اسٹریلیا سے دبائی سے کراچی سے فیصلہ بار سے ہر جگہ سے آج بھی بریز آئے وہ آتے ہیں ان کا کان کا مسئلہ اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے احمد دیتا ہے پوشش کر دیں کہ ان کا مسئلہ حل کر دیں ایک گھنگے بیرے بچے کو ٹھیک کرنا ایک ملک فتح کرنا سے بڑا کام آئیے میں آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں اور ایک بچہ گھر میں گھنگا بیرہا ہے تین بچے آپ کے ٹھیک ہے گھریں آپ کے لئے ایک مشیبت بنی ہوتی کیا والدار کہتے ہیں جیساں تر سمجھ نہیں لگا دے رات تر اٹھ 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 کسی رون دے ہیں کہ سڑا بچہ کیوں نہیں بولتا باقی بچے بول دیں دلنا بھی کر دیں تو وہ ٹوٹا ہی کر دا رہتا یعنی اس لئے اس کے اوپر بھی جتنا کام ہو سکے جس کے دیاسے میں نے اسحار کی انٹی کانفرنس تھر لاہور میں میں نے خود سنگل ہنڈلی میں نے کروائی اس میں میں اللہ تعالیٰ کی بیر بانے سے اس میں وفاقی وزیر سید نصیر خان صاحب اسلام آباز سے سپیشل آئے ہمارے وہ جو ڈینر پہ یہ اس کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو گارہ ڈینر ہوا تھا پی سی میں یعنی فیڈل گورنمنٹ نے بھی ریپریزنٹ کیا پرونیشنل لیول پہ گورنر پنجاب وہ بھی آگئے تو بات ختم ہوگی یعنی شوبے نے بھی ریپریزنٹ کر دیا مردز نے بھی کر دیا فیڈل گورنمنٹ اس کے لئے کافی کام ہوئے اب تک ماشاء رہا پہلے تو اس سسٹم بھی کوئی نہیں تھا لوگوں کو سمجھ رہی تھی کہ ہیرنگ ایڈ بھی کوئی چیز ہے حالانکہ ہیرنگ ایڈ سستہ اور آسان علاج ہے جیسے اینک لگ جاتی نہیں کسی کو ہیرنگ ایڈ لگ جاتی ہے تو کوئی فرقی پڑھتا بچوں اور جوانوں مروں میں یہ سستہ اور آسان جس میں بچہ اگر بچے کو چھوٹی ورمی لگ جائے تو اس کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہیرنگ فار آر کا یہ سلوگن ہے کہ میں آپ دیکھ سکتے میں آرلینڈو میں گیا ہوں ایڈ تو آرلینڈو ان امریکہ یو ایس سے تو وہاں پر پروفیسر جینیفر ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ بھی یہ آپ بچوں کے کانوں کے لئے کریں اور یہ جو ہے کوکلیرنگ پلانٹ کا انہوں نے پہلی دفعہ دوہزار تین کی بات وہاں تو تھی ایک اچھے کام کی اب میں اصل وہی راجپوت ہسٹی کی طرفے آ رہا ہوں کہ ہمانا جو گھر شنکر کا جو محول تھا جہاں سے ہم آدھے گھڑے کے نوٹس پہ ادھر سے نکلے تھے پہلے سب کو تھا کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے پاکستان میں آرہائے لیکن وہاں سے پھر لوگ وہاں سے آدھے گھڑے کے نوٹس پہ بلکہ میری دادی کہتی تھی کہ روٹیاں جو تھی نہیں وہ طبیوں کے اوپر پڑی ہوئی تھی وہ چھوڑے کے ہم نکل آئے اب اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ روٹی بتا کے کھا لے یا کھا لے مطلب وہی لدہ ہی سٹوری ہے وہ کبھی پھر آپ کو نگی چاہیی وہ تو لدہ بات ہے میں پازٹیب بات کروں گا ہم پاکستان میں آگئے ہیں ہم نے پاکستان میں اچھا کام کیا اور یہاں پر ہمارے جو پوزیج جتنے بھی فیملیز کے لوگ ہیں اچھے چی جگہ پر ہیں بیروکریسی میں فیڈرل سیکٹری کے لیول پہ بھی ہے آرمی میں بھی وہ جنرلز رہے ہیں جنرل بختیار آرانہ صاحب جو تھے وہ لاہور کے کور کمانڈر تھے جب سکسی فائیو کی وار ہوئی ہے یہ بہت بڑا ایک واقعہ ہے میں آپ کرتا ہوں سکسی فائیو میں جب اور بہت زیادہ آپ جس کو کہتے ہوتے ہیں بہت بڑی جانت تھی جو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان پاکستان کو اللہ تعالی نے بڑا اس میں سرخ رو کیا یعنی ہمارے لوگوں نے ایک بڑا رول لائپ لے کیا یعنی گرشانکر کے ساتھ ہی ہریانہ تھا یہ راجبوتوں کے ہمارے ساتھ تھا لیکن مین جو تھا وہ گر جو تھا نہیں تحسیل ہیڈ پارٹر it was the گرشانکر راؤں تھا ریانہ تھا پھر ساتھ کے محالوں تھا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز سے وہاں پر لیکن تحسیل ہیڈ پارٹر جو تھا نہیں جو اٹھانہ سو ساٹھ گاؤں کا ٹکہ تھا وہ آیا اور جب پاکستان بنا تو رائے دولت خان تھے جو بعد میں سیٹل ہو گئے کمالیاں میں جا گئے وہ پھر وہاں سے مائیگریٹ کیا ٹھیک ہے اللہ تعالی مطلب بھی اچھا اس کو موقع دیتا ہے کہ بھی زندگی میں جہاں بھی جاؤ اچھا کام کرو ہمارے یہ میں پھر ضرور بات کروں گا کہ ہمارے بزرگ کالے خان تو انہوں نے وہاں پر بہت بڑی ایک سٹیٹ بنائی ہے بہت ان کی اچھی پوزیشن جب ایمال لیا قدلی خان صاحب پرائمیسٹر تھے امریکہ گئے تو وہ بھی اندر وزیٹورہ نہیں کیا وہ مطلب عام سے لوگ نہیں جہاں بھی ہیں مقالتے ہیں کہ راجبو جتھے اور اڑکدہ ہیں وزی بل ہندہ کتھی شکل اچھی اندھی کپڑے اچھے ہندے وہ گفتگو اچھی کالتا ہے لوگانا پلا بھی کالتا ہے سب تو بڑی کالتا ہے وہ یعنی ڈسٹنٹ ہوتا ہے جتے بھی ہوئے پاہ میں چھوٹی پوزیشن تھے پاہ میں بڑی پوزیشن تھے ہیں کوشش ہے اندھی کہ جو گال کرے تو گالتے پکا رہے یعنی راجبوتوں میں پکھان ہے کہ بھلے چاہے جان چلی جائے وچن آجائے وچن کہتے ہیں زبان اب زبان کے اوپر جو پکا ہو وہ بات سچی کرتا ہو تو وہ تو پھر ایک نوبل انسان بن جاتا نہیں تو گار شاکر کی جو باتیں نہیں اور بھی نبی سر ہی وہاں بھی چھوٹی سے اور بات ضرور میں کروں گا کہ پاکستان بننے تک وہاں سے جائے پور سے جو بانڈمراسی تھے وہ باٹ آتے تھے سال کے سال یہاں پر قیام کرتے تھے گار شاکر میں وہ یہاں جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کے نام بھی ادراج کرتے تھے اپنے ریجسٹروں میں ان کے ان ریجسٹروں کی پھر میں کوہ مال اور سیول اور دیوانی عدالتوں میں ایک حصیت ہوتی تھی کہ جی اے انہوں دی ایک پیٹسفکیشن ہے یعنی رابطہ رکھا ہے یہ نہیں کہ ہمارے جو بزرکتے گار شاکر میں انہوں نے اپنے جو اصل جگہ جہاں سے وہ اوریجنیٹ ہوئے ہیں جاپور سے بلکل جاپور کے ساتھ انگر تعلق تھا وہاں سے بانڈمراسی آتے تھے ان کا اندراج کرتے تھے اور وہ یہ بھی دیتے یہ اصل راجتوت ہے یہ اس کی نسل میں پنجابی چکنے رڑا ہے یہ دیو تیجی نسل فرانچ چیز ہے وہ چیز ہے یعنی یہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا ہمارا رابطہ تھا ہمارے جو بزرگ تھے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جاپور سے وہ بانڈ آتے تھے بانڈ کہہ لیں مراسی کہہ لیں وہ مہینہ مہینہ گار شاکر میں قیام کرنا جو نئے بچے پیدا ہوئے ہیں ان کے نام دراج کرنا جو فوت ہو گئے ان کا بھی وہ کرتے تھے اور وہ وہ قاضل جو تھا وہ عدالتوں میں شاہرپور جلندر کی جو ایردگید کی کوٹس ہوتے تھیں زلائی کوٹس تھی تحصیل کوٹس میں وہ ایک ویلڈ ڈاکومنٹ سمجھا جاتا تھا کہ جی یہ جاپور کے جو بانڈ گرازی ہیں انہوں نے اس کو اٹیسٹ کیا ایک چھوٹا ساتھ جس کو کہتے ہوتے ہیں نوکلیس تھا جہاں پر ہر فسیلیٹی تھی وہاں پر لوگ پڑے لکھے تھے ایردگید کے لوگوں کی نسبت زیادہ ان کو مواقع ملے اللہ تعالی نے ان کو پاکستان میں بھی آکے بہت بڑے بڑے مقام دیں گے اور جہاں جہاں بھی جو جہاں بھی ہے وہ نظر آئے گا اس کی بات سے اس کے کپڑوں سے اس کی گفتگو سے کہ یہ ایک اشار پر گڑ گڑ شنکر کو یعنی ایک چھوٹی سی جگہ نہیں تھی بلکہ یہ اس علاقے میں راجبوتوں کا ایک قسم کا قلعہ تھا گڑ میں نے ہوتا ہے قلعہ Thank you very much